جو ہے حوالات میں ڈالتے ہیں جو ڈیشل ہوتا ہے جل میں جاتا ہے جو بھی اس کا پروسس ہے لیگل اس نے اڈاپٹ کرنا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اٹھا کر اسے ننگا کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں ماتے ہیں لٹکاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں اس کو انجیکشنز لگاتے ہیں کس حد تک اس کی اوپر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ آپ لے کر آجیں اور ٹاک اس سے کروائیں اور پھر کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ٹوٹ گیا تو ساتھ نہیں کھڑے تو آپ مجھے دے دنائن میں سے کوئی ایک بندہ دو گھنٹے تین گھنٹے تو جو مرضی ہے اسے قبول کروا لیں وائس چیئرمن اندر وائس چیئرمن اندر پریزیڈن اندر اب کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے سارے کے سارے تو اندر تو کس کو بنا ہے تو میں سمجھنا ہوں گوھر خان صاحب بالکل زبردست بند ہوگئے آپ کو پارٹی چلانے کے لیے پولیٹیکل پارٹی کو چلانے کے لیے منصور بھائی پولیٹیکل لوگ چاہیے آپ کو بندے تھے وہ غائب ہو جاتے ہیں غائب ہو کے چند ہفتوں کے بعد آپ کی پارٹی میں سے استحقام پاکستان پارٹی میں سے نکلاتے ہیں تو کہاں سے سیاستان لا کے جو ان کو پوائنٹ کریں ہوں آدمی ہے سوفٹ ہے نیو انٹرنٹ ہے کچھ بھی ہے کم امران خان کا رشتدار تو نہیں ہے نا جس طرح آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب جب فارغ ہوئے تو بھائی کو لا کے بٹھا کے اپنے صدر بنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج لائف شو میں نیم پنجوتا نے کہا کہ طریقہ انصاف پارٹی کے نئے چیرمن بیریسٹر گوھر کو نامزد کر کے پی ٹی آئی نے اس بات کا ثبوت دیا کہ امران خان نون لیگ کی طرح تمام عدے اپنی فیملی میں نہیں رکھتے بلکہ امران خان ہر قابل آدمی کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں نیم پنجوتا نے آج لائف شو میں نون لیگ کے کالے کرتود گن گن کے بتائی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ایک تنقیب تو باقی ہو رہی ہے تھوڑا سا مرادراز صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جو وکلا ہیں جتنے وکیل ہیں ان کا جو دھڑا ہے پی ٹی آئی کو جو ریپیزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے پارٹی کو ٹیک آور کر لیا ہے جو سیاستدان ہے جس نے جا کے الیکشن لڑنا ہے وہ بالکل سائٹ پہ ہو گیا ہے یہ آپ کے جتنے بھی وکیل ہیں جو جا کے خان صاحب سے ملتے ہیں چونکہ آپ لوگوں کے پاس ایکسس ہے جتنے سیاستدان ہیں جتنی کور کمیٹی کے اندر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سائیڈ لائن ہو گئے ہیں وکیل اب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو منصور بھائی قضارہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سولہ مہینوں میں جس طرح سے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا چیرمین پی ٹی آئی کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کیسز بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے جو لوگ تھے جو لیڈرشپ تھی ان کو جس طرح سے آگواہ کیا ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ان کے کاروبار سیل کیے گئے اور خواتین کے ساتھ جو سلوک ابھی بھی کیا جا رہا ہے اس حکومت کے اندر بھی جو سلسلہ جاری ہے اگر اس کے بعد یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ ٹکتے نہیں ہیں یا وہ ساتھ نہیں کھڑے تو آپ مجھے دے دنائن میں سے کوئی ایک بندہ دو گھنٹے تین گھنٹے تو جو مرضی ہے اسے قبول کروائے لیں ایک ہوتی ہے قانونی حراست آپ کسی کوئی ریس کرتے ہیں اسے سیدھا حوالات میں ڈالتے ہیں جو بھی اس کا پروسس ہے لیگل اس نے اڈاپٹ کرنا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اٹھا کر اسے ننگا کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں مارتے ہیں لٹکاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں اس کو انجیکشنز لگاتے ہیں کس حد تک اس کی اوپر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ آپ لے کر آجیں اور ٹاک اس سے کروائیں اور پھر کہیں کہ دیکھیں یہ تو ٹوٹ گیا تو کیا ایسا پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں کوئی ایک ایسی مثال دکھا دیں جس میں ابڈکشن ہوئی اور پھر آ کر پریس کانفرنس کروائی گئی نمبر ون نمبر ٹو عمران خان صاحب کو یہ واضح پتا تھا کہ جس طرح سے میری اوپر مقدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران کے اوپر مقدمات ہیں تو انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بڑے سٹارٹ سے جو ہے بکلا کے ساتھ بہت زیادہ روابط اس وجہ سے کر لیے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ بکلا کے اوپر اس طرح سے ہاتھ نہیں ڈال سکتے جس طرح سے عام ایک جو ہے کسی بھی شیری کے اوپر یہ سلوک کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے جب انہوں نے سب کے ساتھ ملاقاتیں اور سلسلہ بڑھایا اسی کی ایک پڑی ہے کہ آج اکسیس ہے صرف ان کو اغواہ نہیں کیا جارہا اگر اغواہ کیا جاتا تو پھر ان کی بھی ایک سیسنہ اس طرح سے ہوتی لیکن نعیم صاحب ایک سوال لے لیجئے یہ جو آپ جب وکیلوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کا یہ فارمولا غلط ہی ثابت ہو جاتا جب ہم فواد چودری کے طرف دیکھتے ہیں فواد چودری صاحب ہی تو کئی ہفتوں سے جیل کے اندر ہیں تو دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہے اس طرح سے تو پولیٹیشنز جیسے ہیں جسیلی محمد خان ہیں اور دیگر ہیں جو زیادہ جب سیاسی ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف پریکٹس وغیرہ نہیں کرتے اپیرنس نہیں ہوتی تو پھر وہ اس سے وہ ذرا ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کو جس طرح سے اٹھایا گیا آپ کے سامنے ہے پھر جس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی ابھی بھی جو ان کی اوپر کیسز ہیں وہ ساری صورتحال اس کے علاوہ جتنے وکلا جو ہیں وہ سیاسی رینما ہیں تو ان کے ساتھ ایسی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لاک کیا ہوا ہے لیکن ان کے ساتھ تھے جو کیا گیا کیونکہ وہ ہلکے سے ایم این اے کا الیکشن لڑے ہیں ایم پی کا الیکشن لڑے ہیں تو یہ سارا کیا گیا کوئی ہائی جیک نہیں ہے کہ بکلا نے ہائی جیک کیا ہے بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کور کومیٹی موجود ہے پی ٹی آئی موجود ہے سارے معاملات انتظامی ہر طرح کے پورا بیک اپ پہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور ان کی مشاورت سے کوئی بھی فیصلہ خان صاحب کی مشاورت کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو نایم صاحب ایسا نہیں ہے یہ جو گوھر خان صاحب ہیں لوئیز جو ہیں وہ نوٹیفیکشنز کر رہے ہیں یہ گوھر خان صاحب جو اب زیادی بات ہے ہفتے کو آپ لوگ کا انٹرپارٹی الیکشن ہے موسٹ روبلی جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بلا مقابلہ یہ چیرمن پی ٹی آئی بن جائیں گے تو چیرمن پی ٹی آئی گوھر خان صاحب الیکشن لڑیں گے اور لڑیں گے تو کہاں سے لڑیں گے دیکھیں انہوں نے خود بتایا تھا کہ میں بنیر سے ہے جو ویلنگ ہوں ہلکہ جو ہے ٹین ہے کے پی کے میں تو اس میں وہ لڑیں بالکل جی ان کا حق ہے اور بڑے زبردست انسان ہے بڑے خوش اخلاق انسان ہے اور بڑا لیگل ایکسپرٹ ہیں خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے سروس دی ہے ہم تو اس چیز کا گواہ ہیں ہم جس طرح سے کیسز میں انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے سپیشلی الیکشن کمیشن کے میٹرز مراد راد صاحب یہ سارا کو جو آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ ایک بڑا ایکسپیرنس ہے آپ کا you will accept this thing کہ فرق نہیں پڑتا یہ پاکستان کے اندر پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایکچلی ون مین شو ہوتا ہے he dictates everything پاکستان طریقہ انصاف is عمران خان عمران خان عمران خان پاکستان طریقہ انصاف آپ کسی ٹوم ڈکٹن ہری کو جو ہے جو مرضی عدد دے دیں vote جو ہے وہ ایکچلی پڑے گا تو عمران خان کے نام کئی پڑے گا آپ نے بلکل 100% بات ٹھیک کی پنچودہ صاحب میرے بھائی ہیں اور انہوں نے جو بات کی نا کہ بڑے مہت سمجھتا ہوں گور خان صاحب بہت اچھے انسان ہوں گے سب جو نے ان کی تعریفی کی میں بلکل اگری کرتا ہوں ان کے ساتھ آپ اگر عثمان بزدار کو لے لیں تو عثمان بزدار کے بھی اس وقت کہا جا رہا تھا جی اس کے تو گھر میں بجلی نہیں ہے ایک بہت ہی ہم غریب خاندان سے انسان لے کر آ رہے ہیں اس کے گھر کی سڑک نہیں بنی ہوئی اس کا وہ نہیں ہے ایسے زبردست بندے کو لے کر آ رہے ہیں جس کو احساس ہوگا پورے پنجاب کا اور اس کو عام آدمی کا احساس ہوگا آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا تو میں سمجھتا ہوں گور خان صاحب بلکل زبردست بندے ہوگے آپ کو پارٹی چلانے کے لیے پولیٹیکل پارٹی کو چلانے کے لیے منصور بھائی پولیٹیکل لوگ چاہیے آپ کو وہ لوگ نہیں چاہیے جو کہ بکلا ہیں یا بزنس مین ہیں یا کچھ اور ہیں وہ اپنا فل ٹائم شعبہ اپنے شعبہی کے اندر ہیں لیکن براد صاحب آپ نے نعیم صاحب کی گفتگو سنی وہ کہتے ہیں کہ جو بندے تھے وہ غائب ہو جاتے ہیں غائب ہو کے چند ہفتوں کے بعد آپ کی پارٹی میں سے استقامے پاکستان پارٹی میں سے نکل آتے ہیں تو کہاں سے سیاستدان لاکھ ہے جو ان کو پوائنٹ کرے ہیں لوگ جنگ لڑ رہے ہیں جو لوگ مہنتے کرتے رہے ہیں اس پارٹی کے لیے بجائے ان کو عزت دینے کے کہ یار چلو دستین کے لیے اگر چیئرمن بنتے ہیں کم از کم ان کو عزت دے کہ ان کا حوستہ دیکھیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے مگر آج وہ ایک دوسری کی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ جی پھر ایک ایسا بندہ اوپر سے آیا ہے پیراشوٹر اور اس کو بنا دیا ہے جی چیئرمن بنا دیا ہے I mean very very sad نحال حاشفی صاحب میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا مسلمی قنون سے جو جڑے لوگ تھے جب وہ اس بات کا مزاق اڑا رہے تھے یا اس پر تنقید کر رہے تھے تو پاکستان تحریقین صاحب کے جو فالورز تھے ان کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا میں چاہوں گا آپ اس کا جواب دیجئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو بھی بنایا ہلکا آدمی ہے سوفٹ ہے نیو انٹرنٹ ہے کچھ بھی ہے کم از کم عمران خان کا رشدار تو نہیں ہے نا جس طرح آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب جب فارغ ہوئے تو بھائی کو لا کے بٹھا کے اپنے صدر بنا دیا جو کچھ بھی رکھتے ہیں شریف خاندان اپنے خاندان کے اندر ہی رکھتے ہیں باہر کے بندگیوں نے لے کر آتے عمران خان نے نہ اپنی بہن کو بنایا نہ اپنی بیوی کو بنایا اپنے بیٹے کو نہیں بنایا اپنے کسی رشدار کو نہیں بنایا بنایا پھر بھی کسی باہر کے شخص کو ہی آپ لوگ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ نون لی گیا سب کچھ کبھی کرے گی بسم اللہ الرمانے میں منسل بھائی ہم کر چکے ہیں بنایا ہے نہیں ہم کر چکے ہیں ماضی میں جب محمد دوائشیف صاحب جنے الابتان ہو رہے تھے تو آپ کو شاید یاد ہو کہ رازہ دفلق صاحب چیئرمن بنے اور مقدم جعوید حاشمی صاحب کو صدر بنایا گیا تھا پارٹی کا اور مقدم جعوید حاشمی صاحب کمو بیش دو ہزار سے لے کے دو ہزار آٹھ تک پارٹی کے صدار آپ کے عوضے پر فائد رہے اور چیئرمن رازہ صاحب آج بھی عوضے پر فائد ہیں اسی طرح سے جب وزیراعلا کی باری آئی تھی تو آپ کو شاید یاد ہو کہ دوست محمد خوصہ صاحب کو بنایا گیا تھا وزیراعلا اور وائن صاحب بہت سارے ہمارے ادوار پھر اب ویری ریسنٹ اگر آپ آ جائے تو نہیں بنایا تھا اپنے بھائی کو وزیراعظم اور شاید خاکان اباسی صاحب کو وزیراعظم بنایا پورا پورا پاکستان سے باہر تھا تو آپ کے پاس اور کوئی چوئیس نہیں تھی اس کے بعد آپ نے خوصہ صاحب کی اگزامپل دی خوصہ صاحب کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں کہ بعد میں انکی بھی لڑائی ہو گئی جعوید حاشفی صاحب بھی اس کے بعد پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی کے اندر چلے گئے تھے شاید خاکان اباسی صاحب کی آپ نے اگزامپل دی اس سے پہلے پنجاب ہاؤس کے اندر میٹنگ بلا کے آپ لوگ شہباز شریف صاحب کا اعلان کر چکے ہوئے تھے آپ لوگوں نے اس کو اعلان کر دیا تھا جب میاں صاحب نے احیل ہوئے تھے وہ تو شہباز شریف صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے آکے کہہ دیا کہ جناب میں نہیں بننا چاہتا تو اس لیے پورا احفال جو ہے وہ شاہد خاکان اباسی صاحب کے نام نکل گیا ورنہ اٹیمٹ تو آپ نے وہاں پہ بھی کی تھی اور اس کے بعد اب دیکھ لیجئے عمران خان صاحب کو اٹھانے کے بات الٹیمٹلی پھر آپ نے شہباز شریف صاحب کو یہ وزیراعظم بنایا نہیں میں یہاں آپ سے تھوڑا سا میری رائے بہت مختلف ہے آپ نے کہا پوری کی پوری فیملی باہر تھی نہیں پوری فیملی نہیں تھی یہاں پہ حمدہ شہباز صاحب تھے اگر وہ چاہتے تو حمدہ شہباز کو بنا سکتے تھے بگر حمدہ شہباز کو نہیں تم جعبی داشتری صاحب کو بنایا گیا اور بھی یہاں پہ ان کے خاندان کے لوگ تھے جس کے اندر اہلیت ہوگی اس کو بنایا جائے گا اگر شہباز شریف شہباز اسپیٹ کے نام سے مرشور ہیں اور اس کے باوجود اگر ان کو نہیں بنایا گیا اور اس کے جگہ شاہد خاکان کو بنایا گیا تو یہ ہماری پارٹی میں کارکنوں کے لیے عزت اور توقیر ہے اور آپ دیکھیں جب شاہد خاکان آباسی صاحب مرین سے اپنے سیٹ لوس کر گیا تو ان سی شاہد خاکان آباسی صاحب کو واپس لائے گیا لاہور اور لاہور سے اندر اے لاہور کے سیٹ سن کو جیتوائے گیا اور پھر وہ وزیراعظم بنے تو ایسی بات نہیں اور مقدوم جعوید حاشمی صاحب کہاں ہے آج کے لیے سے شاہد صاحب جی جناب کہاں ہے شاہد خاکان آباسی صاحب ہمارے گھر میں رہتے ہیں اور مقدوم جعوید حاشمی بھی آج ہماری ساتھ ہے کہ ہاں یہ اور بات ہے جو آپ نے خوطہ صاحب کے بارے بتایا ان کے والی صاحب کو بھی گورنر پنجاب بنایا گیا تھا اب یہ کیا کریں کہ لوگوں سے اگر لوگ سمجھتے ہیں ہمیں ہمیشہ کیلئے بنا جائے اگر ان سے پھر کہا جاتا کہ اب دوسرے آدمی کی باری ہے تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں بات ساری یہ ہے دوسرے دوسرے آدمی کی باری جو ہے وہ صرف شریف خاندان کے اندر ہے اس کو بار بار باری مل سکتی ہے کسی دوسرے شخص نے کبھی حمد اور جردت بھی نہیں کر رہی ہے اسی بات کرنے کی ہماری یہاں دوسروں کو بار بار باری دی جاتی ہے اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے اور جی جی بولی بولی دیکھئے عمرال خان صاحب کسی کو کبھی ٹرسٹ نہیں کرتے اور وہ اسی لئے ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ پھر کہیں وہ مائنس نہ ہو جائیں اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے زیرو پلس زیرو مائنس زیرو پلس زیرو یہ سارا کچھ از ایکوال ٹو زیرو نکلتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ درے ہوئے آدمی ہے اور ہی نیبر ٹرسٹ نہیں بنی تو وہ مجھے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کو اگر وہ ڈسیبل پارٹی بنانا چاہتے ہیں بنا دیں وہ چاہتے ہیں سٹرانگ پارٹی یہ ان کے پارٹی کے نیحال حاشمی صاحب آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے تھا خان صاحب تو ایسی صورتحال میں آپ کی کیا رائے ہوتی ایک سینئر سیاستان ہوتا ہونے کے ناتے کیا کرنا چاہیے تھا خان صاحب چیئرمن نہ ہو تو وائس چیئرمن سینئر وائس چیئرمن پرزیڈن اندر اب کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے سارے کے سارے تو اندر تو کس کو بنایا ہے اس کے بعد کی جو آپ کے پاس ہے اس کو بنایا ہے نا کون رہ گیا بتائے نا کون اور اگر کوئی چھپ گیا بھاگ گیا تو وہ تو سیاسی آدمی نہیں سیاسی آدمی کو تو جتوجہد کرنی چاہیے ان کے پارٹی میں علمیہ یہ ہے کہ کوئی آدمی سیاسی جتوجہد پر یقین نہیں رکھتا اگر تھوڑا سا کوئی اس پر جبار آ جائے یا جیل جانے کا موقع آ جائے تو وہ پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کی بجائے یہ ہے کہ عمران خان کبھی کسی کو آنر نہیں کرتے کبھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے وہ نیور ٹرسٹ اینیون تو وہ بیان ان کی پارٹی کا معاملہ ہے زیر ہوئی ہے نحال حاشمی نے جب لائف شو میں کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جیل کی ہوا برداشت نہیں کر سکتے جو ہی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس ہوتا ہے تو یہ فوراں پارٹی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس پر نیم بنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب آپ ہمارے قائدین کو اغواہ کر کے انہیں ننگا کر کے ان پر تشدد کریں گے اور پھر ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ پریس کانفرانس نہیں کرتے اور اگر اس سے بھی آپ کا کام نہیں چلتا تو پھر آپ ان کی ماں بہنوں کو اٹھا کر ان کو ان کے سامنے برہنہ کرنے کی دھمکی دیں گے تو اس طرح کوئی بھی غیرت مند شخص پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اس آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ